السلام علیکم ورحمت اللہ سیکھ ہم بیہار سے گوپال گنجیلے سے محمد شانو آج بول رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مقریب یا کسی بھی وقت کا آزان اگر وقت ہونے سے ایک دو منٹ پہلے دو تین چار منٹ پہلے گلتی سے اگر دے دے تو کیا وقت ہونے پر پھر دوبارہ آزان دینا پڑے گا جماعت کے لیے یا اسی آزان سے ہو جائے گا یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نماز کے وقت ہونے سے پہلے آزان دے دی جائے اور بعد میں پتا چلے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے تو کیا وہ آزان دوبارہ دینی ہوگی یا وہی آزان کافی ہو جائے گی تو دیکھئے اگر وقت سے پہلے آپ نے آزان دیا ہے تو ظاہر ہی بات ہے کہ آپ نے ایک گلٹ ٹائم پہ آزان دے دیا اس لئے جب وقت ہوگا تو دوبارہ آزان آپ کو لٹانی ہوگی یعنی دوبارہ پھر سے آپ کو آزان کہنی ہوگی تو وہ آزان کافی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس وقت میں نہیں دیا ہے وقت سے پہلے آپ نے آزان دے دی ہے اس لئے اس گلٹی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تو دوبارہ جب وقت ہوگا مغرب کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اگر وقت سے پہلے آپ نے آزان دے دیا تو دوبارہ آپ کو وہ آزان دہرانی ضروری ہے ہاں صرف فجر کے بارے میں یہ استثناء ہے فجر کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی اسلام کے دور میں دو آزانیں ہوتی تھی تو ان میں سے جو ایک آزان ہوتی تھی وہ وقت سے پہلے ہوتی تھی وہ یہ بتانے کے لئے ہوتی تھی کہ تحجد کا جو ٹائم ہے اس کے تعلق سے آگاہ کرنے کے لئے ہوتی تھی تو صرف فجر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وقت سے پہلے ایک آزان ہوتی تھی اس کے علاوہ باقی جو نماز کے وقعات ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام کی زندگی سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے یا صحابہ کرام سے کہ انہوں نے یہ وقت کا خیال کیے بگر کبھی جب مرضی انہوں نے آزان دے دی ہو ایسا ان سے کچھ ملتا نہیں ہے اس لیے جب وقت ہو جائے تب ہی آزان دے سکتے ہیں اس سے پہلے آزان نہیں دیں گے اگر اس سے پہلے آزان دے گی تو اس آزان کو لوٹانا دہرانا یہ ضروری ہوگا امید ہے کہ آپ کو جا مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا